لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اسمنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ 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 وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین ولعنة الدائمة الباقية على عدائهم مجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالى في كتابه المبین وَهُوَ اسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا صلوات پر دے مر محمد وآلہ محمد پر سورہ بقرہ سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی زندگی بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونے عمل ہے اللہ رب العزت تمام انسانوں کے لیے یہ بہترین عصوہ اور یہ بہترین نمونہ جو پیش کر رہا ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ رب العزت نے پروردگار عالم نے خالقِ کائنات و مالکِ کائنات نے اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا جتنے بھی افراد کو پیدا کیا ہے یا یوں کہوں کہ صرف ہم انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنے جانور ہیں جتنے چرند ہیں جتنے پرند ہیں چاہے وہ خشکی میں رہنے والے ہوں چاہے وہ پانی میں بسنے والے ہوں اور چاہے وہ ہواوں میں مولق مخلوقاتِ خدا ہو جو کچھ بھی ہے جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کے لئے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ایک طریقہ مہین فروایا کوئی جانور اللہ کے بتاہ ہوئے راستے سے ہٹتا نہیں ہے اپنے زندگی اور اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے سارے پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے جو خدا نے جو رب نے جو پروردگار نے ان کے لئے طریقہ زندگی مہین کر دیا ہے وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں اور یہی حال پانی کے جانوروں کا ہے کہ وہ ظاہر پانی میں رہ رہے ہیں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں لیکن اللہ نے رب العزت نے ان کے لئے زندگی اسی پانی میں رکھ دی تو وہ اسی پانی کے اندر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں کی زندگی اور لائف میں اگر آپ ڈیفرینس اور فرق محسوس کریں گے تو وہ یہی ہے کہ جانوروں کو نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی بڑی بلڈنگوں کی ضرورت پڑتی ہے نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خاص بیماریاں ہوتی ہیں آپ کہیں گے کہ مولانا ڈاکٹروں کے جانوروں کے اسپتال تو موجود ہیں زیادہ تر جانور جو آپ کو بیمار نظر آئیں گے وہ جانور ہوتے ہیں بیمار جو ہم انسانوں کے قبضوں میں ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی بیماریاں منتقل کر دیتے ہیں ورنہ جو جانور کھلے ہوئے ہیں جنگلات میں ہیں آزاد ہیں وحشی ہیں ان جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں بیماریاں کم سے کم ہوتی ہیں انہیں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیوں اس کا راز اس کا وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو ان کا لائف اسٹائل جو زندگی کا اصول جو زندگی کا طریقہ معین کر دیا ہے وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور جب اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو انہیں پھر کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ جانور جانور ہو کے بھی اسی روٹ اسی طریقے اور اسی سلیقہ زندگی کو اپناتا ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لئے معین کر دیا ہے افسوس اس مقام کا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اسی طریقہ زندگی کو سب سے زیادہ چھوڑتا ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لئے بنایا لہذا جب اللہ نے دیکھا پروردگار رب العزت نے دیکھا کہ یہ انسان وہ ہے جو میرے بتاہ ہوئے راستے اور میرے بتاہ ہوئے سلیقہ زندگی پر عمل کرنے والا نہیں ہے لہذا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو پروردگار نے رب العزت نے ہماری ہدایت کے لئے بھیجا اور پھر ان کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا خاتمہ ہوا اور اللہ کی نبوت سلسلہ نبوت اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا بس اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو اگر تم انسانوں کو زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ چاہیے کوئی طریقہ چاہیے اور تم واقعاً ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی اور کی لائف اسٹائل تراش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو اپنے لئے آئیڈیا اور نمون عمل بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف میرے حبیب میرے نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیا اور اپنا نمون عمل بنا لو جو بات میں نے شروع میں ہی ارس کی کہ جانور بیمار نہیں ہوتے کم سے کم بیمار ہوتے ہیں ان کے یہاں بیماریاں کم سے کم ہوتی ہیں تو چلیے بات یہی سے شروع ہو جائے آپ کہیں گے مولانا اگر ہم نے پیغمبر کی زندگی کو آئیڈیا اور نمون عمل بنا لیا آئیڈیل بنا لیا اپنے لئے اور ہمارے لئے پیغمبر آئیڈیل بن گئے تو کیا ہم بیمار نہیں ہوں گے مشہور واقعہ ہے جو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں یقیناً کہ غیر مسلم ایک باہر کا طبیب حکیم ڈاکٹر مدینے میں آیا اور اس نے آگے اپنا مطب کھولا کیونکہ اس لئے اس وقت مدینہ کیپٹل تھا راجدھانی تھی تعداد زیادہ تھی لوگ زیادہ رہتے تھے تو اس نے سوچا کہ وہاں مطب کھولوں گا اپنا نرسنگ ہوم کھولوں گا تو زیادہ لوگ آئیں گے میرا بزنس میرا کاروبار میرا مطب زیادہ چلے گا کچھ دن تک رہا اور رہنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی آنے والا ہی نہیں ہے آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں کہ حضور میں تو یہاں آیا تھا اس لئے تاکہ زیادہ کمائی ہوگی اچھے سے زندگی گزر بسر ہوگی لیکن یہاں تو کوئی بیماری میرے پاس نہیں آتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے انہیں چند نسخے بتا دیئے ہیں اور وہ نسخے یہی ہیں کہ جب بھوک لگے اسی وقت کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ بھوک لگنے سے پہلے بھوک ختم ہونے سے پہلے ابھی پیٹ میں جگہ باقی رہے اس سے پہلے کھانا چھوڑ دو اور اس کے علاوہ دوسرے کھانے کے جو اصول ہیں وہ میں نے بتائے بس جیسے ہی پیغمبر نے اس ڈاکٹر کے سامنے حکیم کے سامنے یہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا اس نے کہا اگر مسلمان آپ کے اس نقشے کے قدم پر اور آپ کے اس نسخے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو کبھی کوئی بیمار ہونے والا نہیں ہے لہٰذا مدینے میں میری ضرورت نہیں ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں دیکھا آپ نے سب سے پہلی چیز جو انسان کی حیلت اور صحت کے لیے ضروری ہے پیغمبر کائنات نے حضور سرور کائنات نے یہی بتایا کہ دیکھو میں جہاں سے زندگی کو شروع کر رہا ہوں کم سے کم انسان کو ایسا تو رہنا چاہیے جیسے آزاد جانور رہتے ہیں جب وہ بیمار نہیں ہوتے تو ہمیں بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے مگر انسان میں تو معاملہ الٹا ہے کہ انسان جسم کا بیمار بھی ہے اور روح کا بیمار بھی ہے یہاں دونوں طرح کی بیماریاں پائی جاتی جانوروں میں تو صرف ایک ہی طرح کی بیماری ہے اگر ہوئی بھی ان کی روح بیمار نہیں ہوتی ان کا طریقہ نہیں بدلتا ان کی فطرت چینج نہیں ہوتی وہ اپنی فطرت کے اوپر رہتے ہیں مگر انسان وہ ہے جس کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے اور روح بھی بیمار ہو جاتی وجہ کیا ہے کہ ہم خود اپنی روح کو بیمار کرتے ہیں ہم اپنے جسم کو خود بیمار کرتے ہیں اپنے لئے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ طریقے اپناتے ہیں کہ جو واقعا انسان کو بیمار ڈالنے والے ہیں چاہے وہ جانے میں ہو چاہے انجانے میں ہو دونوں طریقے ہیں آپ کہیں گے مولانا ہر آدمی کوئی زبردستی کوئی بیمار نہیں بنتا نہیں ہم بیمار جان کے نہیں بنتے ہیں کچھ انسان وہ ہیں جو جان کے بیمار نہیں بنتے ہیں مگر انجانے میں بھی انسان ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو سوچتا ہے کہ میرے لئے صحت کے قابل ہے اور میری صحت کو بڑھانے والی ہے مگر وہی چیز انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے بس عزیز آنے گرامی پیغمبر اکرم کو اللہ نے ہمارے لئے اسوہ بنایا ہے آئیڈیل بنایا ہے نمونہ عمل بنایا ہے اور میں ہر جگہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں اور واقعا یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کا مسلمان جس پستی میں چلا جا رہا ہے جو پریشانیوں سے پوری دنیا میں دو شعر ہے اس کی وجہ اور اس کا راز کیا ہے جب حضور سرور کانات آئے تو اس وقت مکہ کے حالات بہت زیادہ برے تھے اس وقت عرب کا وہ ماحول تھا نہ حکومت تھی نہ گورمنٹ تھی نہ ایکونومی تھی نہ تجارت تھی نہ بزنس تھی نہ زندگی تھی نہ رہنے چینس کا سلیقہ تھا نہ پینے کے لئے صحیح پانی تھا نہ کھانے کے لئے نہ آج اور روشن تھا ایسے ماحول میں اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر اسوہ حسنہ بن کر لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اور تیئیس سال کے انسے میں اللہ کے نبی نے پیغمبر نے مسلمانوں کو وہ سب کچھ بتا دیا وہ سب کچھ سکھا دیا کہ قیامت تک اب کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی پیغمبر نے جو حلال کہ دیا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا آپ نے جو حرام قرار دے دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا ایک سلوات پڑھیں مر محمد وعالی محمد تو اب اللہ کے نبی نے تیئیس سال میں مسلمانوں کو اتنا آگے پڑھایا کہ واقعاً جہاں دنیا میں قدم رکھے ان کے قدموں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا میں یہی بات ارز کرنا چاہتا ہوں ہر جگہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو میری سننے والے ہیں جو بھی سامین ہیں جو بھی ناظرین ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیئیس سال میں جہاں کچھ نہیں تھا پیغمبر نے اس منظر تک اس بلندی تک مسلمانوں کو پہنچا دیا اور آج پوری دنیا میں جہاں دیکھئے دہشتگردی کا لیول لگائے ہوئے مسلمان ٹہل لا ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے دروازوں کے اوپر جا کر ریزرویشن مانگا ہے دوسروں سے خیرات کی امید کی ہے دوسرے قوموں سے دوسری پارٹیوں سے دوسرے افراد سے ہمیشہ ہم نے خیر کی امید اور بھلائی کی امید کی ہے اور یہ سوچا ہے کہ یہ ہمارے لئے بھلائی کریں گے عزیز آنِ گرامی جنہوں نے آج تک اپنے لوگوں کے لئے کچھ نہ کیا ہو ہمارے اور آپ کے لئے کیا کریں گے جن کے اپنے بینکے کھاتے ابھی تک نہ بھر رہ سکے ہوں وہ دوسرے غریبوں کو کیا دیں گے بس بہرحال میں سیاست کی منزل میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً اللہ کے نبی نے تئیس سال کے عرصے میں نہ کسی سے ریزرویشن مانگا نہ کسی سے مدد مانگی نہ کسی سے ہیلپ مانگی بلکہ جو کچھ بھی کام کیا وہ اللہ کے سہارے پروردگار کی مدد کے سہارے اور دین کے اوپر پابندی اور قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے پیغمبر نے یہ کام انجام دیا ہے تو جس طرح ایک سے پیغمبر نے ریزرویشن مانگے بغیر کسی قوم قبیلہ جماعت کی سپورٹ کے بغیر صرف اکیلے بلبوتے کے اوپر سارا کام اور دین کا کام اللہ کے سہارے اور اللہ کی مدد کے سہارے اور مومنین کی مدد کے سہارے آگے بڑھایا ہے میں اتنا ہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان بھی اگر اپنے نبی کی اپنے پیغمبر کی سیرت کو سمجھ جائے تو ہمیں نہ کسی ریزرویشن کی ضرورت ہے نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی امداد کی ضرورت ہے نہ کسی مدد کی ضرورت ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد حضور سرور کائنات نے وہ مکمل آئیڈیل وہ مکمل نمون عمل ہمارے سامنے چھوڑا ہے جو کسی انگل سے جسم ہو یا روح ہو اس کو صحیح سالم رکھنے کے لیے کسی بھی انگل سے کسی بھی اعتوار سے ہمارے لیے ناقص نہیں ہے کم نہیں ہے ہر انگل سے کافی اور اگر کہیں پیغمبر کی سیرت میں کوئی رخ باقی رہ گیا زمانے اور حالات کی مجبوری کے بنا پر تو باقی مسلمان چاہے اس کا جواب دے سکتے ہو یا نہ دے سکتے ہو دو سو پچاس ہجری بلکہ دو سو ساٹھ ہجری تک بارہ اماموں کی سیرت ہمارے سامنے ہے دھائی سو سال میں ہر طرح کا ماحول اور ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کا زمانہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اہل بیت نے احمد تاہرین نے اس کے اوپر عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر ہمارے جد ہمارے پیغمبر کا کوئی گوشہ اور کوئی لائف اسٹائل کوئی طریقہ کوئی اندازہ زندگی اگر باقی بھی رہ گیا ہے تو دیکھو ہم اسی نمونہ عمل کو سامنے پیش کر رہے ہیں اور اسی نمونہ عمل کو مکمل کرنے کے لئے آئے ہیں امامت نے پیغمبر کی زندگی کے ہر گوشے کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر مختصر زندگی میں سمجھ میں نہ آئے تو تفصیل کے ساتھ ہر امام کی زندگی کو اسٹڈی کر لو امام کی زندگی ورے کائنات نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی تعلیم اللہ کی تعلیمات کو اپنے بات کی نسل کے لئے لوگوں کے لئے حوالے کیا وہ مولا کائنات توجہ فرمائے ازیان اگرامی اس نقطے کی طرف صحابہ اکرام میں اور مولا کائنات میں کیا فرق ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالی علیہ السلام میں ان لوگوں میں کیا فرق ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے اور علم عقائد یہی کہتا ہے عقل یہی کہتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ نے جس انسان کو جس جانور کو جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے اس کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا اور جب طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے تو بتانے والے افراد بھی بھیجے جہاں ضرورت تھی یا تو اس کی تخلیق میں اس کی فطرت میں اس کے نیچر میں وہ بات رکھی وَهَوْحَيْنَا اِلَنْنَحْلُ تمہارے رب نے یا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی پروردگار نے گویا شہد کی مکھی کی طرف یہ جو وحی کی ہے لفظ وحی آئے یعنی اس کے نیچر میں پروردگار عالم نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر اپنا چھتہ بنائے اور وہاں پر شہد تیار کرے جس میں لوگوں کے لئے شفاہ رکھی گئی ہے تو اللہ نے پروردگار نے جتنے بھی جانور ہیں ان لوگوں کے ان کے لئے فطرت میں نیچر نے وہ تمام چیزیں باتیں رکھی ہیں اور ہمارے اور آپ کے لئے اللہ نے نبی بھیجے انبیاء بھیجے رسول بھیجے بس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعاً علم کلام کے اعتبار سے کہ صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو نبی کے وفادار ہیں نبی کے چہنے والے ہیں حضور کی طرح ہمیشہ شما کے گرد جیسے پروانے رہتے ہیں حضور سرور کائنات کے گرد رہنے والے ان صحابہ اکرام کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اعترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن بس عزیز آنے گرامی دونوں میں فرق محسوس کیجئے کہ جب نبی پیغمبر اللہ کا دین لے کر آئے ہیں تو دین کو بعد میں جب جانے سے پہلے اس دین کے لئے کوئی ایسا استاد ایسا رہنما ایسا لیڈر اور قوم کے لئے ایسا رہبر اور ایسا امام تیار کرنا یہ پیغمبر کی ڈیوٹی اور پیغمبر کا فریضہ ہے جو جا کے امت کو سمحال سکے اور قوم کی ہدایت کا کارنامہ انجام دے سکے یعنی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام یوں تو سبھی پیغمبر سے پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے قرآن حدیث جو کچھ بھی دین اور شریعت ان کو سکھایا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن کوئی کہیں موجود تھا ضروری نہیں ہے وہ کل موجود ہو جو ایک دس دن پہلے موجود تھا وہ ضروری نہیں ایک مہینے مہینے موجود ہو یعنی جتنے صحابہ کو بھی دیکھیں گے کوئی کبھی آرہا ہے کوئی کبھی آرہا ہے اپنی آغوش میں پالا ہے اپنے برابر میں سلاتے تھے اپنے ساتھ کھلاتے تھے اپنے ساتھ رکھتے تھے بچپنے سے مولا کائنات کی تربیت کر رہے ہیں جب پہلی وہی نازل ہوئی تب بھی جناب مولا کائنات گویا پیغمبر کے ساتھ ہیں اور اس دن سے لے کر آخری وقت تک اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب حضور سلور کائنات کا آخری وقت تھا تو آپ کا سر میں نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور پیغمبر مجھے وسیعت کر رہے تھے تو یعنی جب سے مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ہوئے دین آنے سے پہلے مولا کائنات پیغمبر اکرم کے ساتھ ہیں اور پیغمبر کی رخصت ہونے تک وفات تک خدا کی بارگاہ میں جانے تک مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ہیں یعنی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات اگر پیغمبر کے ساتھ ہیں تو ایک تو یہ رشتہ داری ہے ایک قربت ہے ایک محبت ہے ایک قرب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغمبر کی ذمہ داری بھی ہے پیغمبر کا وظیفہ اور پیغمبر کی ڈیوٹی بھی ہے حضور سرور کائنات کی کہ اگر دین کو اور مذہب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنے بعد کوئی ایسا وارش چھوڑ کر جائیں کہ جس کے سامنے سوال کیا جائے تو پھر قرآن مجید کے بارے میں یا دین کے بارے میں وہ یہ کہے یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم ہے بلکہ مولا کائنات کی ذات گرامی تو وہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ قرآن والے فیصلہ چاہتے ہیں تو قرآن سے کروں گا زبور والے فیصلہ چاہتے ہیں تو زبور سے کروں گا انجیل والے فیصلہ چاہتے ہیں تو انجیل سے کروں گا توریت والوں کو فیصلہ چاہیے اور اپنے فیصلوں کا حل چاہیے تو زبور سے اور تورہ سے کروں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پیغمبر نے مولا کائنات کو صرف ایک ہی کتاب کا علم نہیں دیا تھا اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کی طرف سے مولا کائنات کو وہ علم لدنی ملا تھا جس میں ہر طرح کا علم تھا زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم رکھتے تھے ایک سلاوات پڑھ دیں محمد والے محمد یا علی اب یہاں تک گفتو کو پہنچ گئی جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن مولا کائنات سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی اگر تم چاہو تو تمہیں میں چھے لاکھ بکریاں دے سکتا ہوں اگر چاہو تو چھے لاکھ دینار یعنی سونے کے سکے میں تمہیں دے دوں توجہ کیجئے گا چھے لاکھ بکریاں اور چھے لاکھ دینار یعنی سونے کے سکے گولڈ کوئنس اور اگر تم چاہو تو چھے لاکھ سینٹنس چھے لاکھ جملے تم کو بتا دوں تاکہ تمہاری زندگی اس کے ذریعے سے بہتر ہو جائے اب میں یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر یہی کوششن یہی سوال حضور سرور کائنات نے ہم سے اور آپ سے کیا ہوتا کہ بتائیے آپ کو ان تین چیزوں میں سے کیا چاہیے تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنا بھی معاملہ یہی ہے کہ جہاں پیسے کا معاملہ ہوتا گولڈ کا معاملہ ہوتا چاندی کا معاملہ ہوتا کہتے ہیں یا رسول اللہ باتیں تو بہت سنتے رہتے ہیں آپ کی روز تقریریں سنتے ہیں روز خود میں سنتے ہیں اصل ہمیں پیسہ دے گئے ہمیں گولڈ چاہیے ہمیں سونا چاہیے کوئی گاؤں دہات کا آدمی ہوتا جسے فارمنگ کا تجربہ ہے وہ بکریہ مانگ لیتا کہ اس میں زیادہ کمائی ہے اس میں بہترین کمائی ہے لیکن عزیزانِ گرامی سوال یہ ہے کہ مولا کائنات سے پیغمبر نے فرمایا ہے اپنے الفاظ میں میں کہہ دوں شاید پیغمبر سے پیغمبر مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود ہی فرمایا انا مدینہ العلم و علی ان بابہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے انا مدینہ الحکمت و علی ان بابہ میں حکمت کا دروازہ ہوں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں تو جب آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں اور میں حکمت کا شہر اور سٹی ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں آپ نے تو کہیں نہیں فرمایا میں مال کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں تو جب کبھی بھی آپ نے مجھے مال کے قریب نہیں دیکھا تو آج بھی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے علم کی ضرورت مجھے ایسی بات چاہیے جو واقعاً علمی بات ہو جو علمی گفتگو ہو جس سے مجھے اور میرے دین کو فائدہ ہو سکے کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے مال نہیں چاہیے بکریاں نہیں چاہیے سونا نہیں چاہیے بلکہ مجھے صرف اور صرف وہ چھے لاکھ جملے بتا دیئے جو میری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں جس کو آپ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ چھے لاکھ کی ضرورت نہیں ہے چھے جملوں میں میں ان چھے لاکھ جملوں کو سمیٹھ دیتا ہوں نمبر ون اے علی جب تم لوگوں کو دیکھو یا اشتغلون اب العداب جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ مستحبات میں لگے ہوئے ہیں فاشتغل انتا بی اتمام الفرائض ایک لاکھ باتوں میں ایک لاکھ سونے کے سکروں کے بدلے میں پیغمبر نے مولا کائنات کو جو بات بتائی وہ یہ ہے کہہ علی جب تم لوگوں کو یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات میں لگے ہوئے ہیں تو تم واجب کو اچھے طریقے سے ادا کرنے میں لگ جاؤ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ مستحبات میں لگے ہوئے ہیں تو واجب کو مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے کامل ترین طریقے سے ادا کرنے میں لگ جاؤ یہ ایک لاکھ سونے کے سکروں کے برابر مولا پیغمبر نے بات بتائی ایک لاکھ جملوں میں سے چھانٹ کے پیغمبر نے یہ بات مولا کائنات کے حوالے کی ہے اس کا مطلب کیا ہے زیزانِ گرامی اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے ہم لوگ مزاج یہ ہے ہمارا کہ اگر لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی کسی طرف چلے جا رہے ہیں اور مستحبات کا معاملہ آتا ہے تو انسان کو بعض مستحبات سے ایسی دلچسپی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان واجب کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس یہی خطرناک چیز ہے کہ انسان واجب کو چھوڑ دے پیغمبر نے کہا نہیں واجب کو ادا کرنا ہے تم اس پہ لگ جاؤ لوگوں کو نہ دیکھو پبلک کو نہ دیکھو کہ لوگ کدھر چلے جا رہے ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری قوم سارے مسلمان عام طور سے اگر دیکھیں تو آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ پبلک کدھر جا رہی ہے لوگ کدھر جا رہے ہیں محلے والے کیا کر رہے ہیں اشتدار کیا کر رہے ہیں خاندان والے کیا کر رہے ہیں ہم اسی میں لگ جاتے ہیں میں سب سے پہلی مثال خود آپ کے سامنے دے دوں پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے بار بار کا سنا ہوا ہے علماء ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں خود آپ بھی اہلِ مطالعہ ہیں آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہے کہ ایک جوان ہاتا ہے سرورِ کائنات کی خدمت میں ہر طرف لوگ جہاد کے اوپر جا رہے ہیں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں فتح حاصل کر رہے ہیں سواب حاصل کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں بسم اللہ کس نے منع کیا جائیے جہاں جانا چاہتے ہیں جس مورچے پر جانا چاہتے ہیں بسم اللہ جائیے کہا لیکن یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے کیا پریشانی کہ میری بڑھی ماں ہے وہ مجھے جانے سے منع کرتی کیا فرمایا اللہ کے نبی نے میری بڑھی ماں ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی وہ کہتی ہے میرے پاس رہو اللہ کے نبی کے اوپر ہماری جان قربان جہاں جوانوں کی ضرورت ہے میدان میں بھیجنے کے لئے جب اس نے کہا کہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا جو ماں کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمل کرو اس کے مطابق چلو جب اجازت دے تو چلے جانا اگر اجازت نہیں دیتی ہے تو ماں کی خدمت کرو ماں کی خدمت کرنے میں ہی تمہیں جہاد کا سواب ملے گا اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ سوال کرتا اور پیغمبر نے یہ بات کیلئے نہ کی ہوتی تو دنیا کا کوئی مسلمان اگر کوئی علم اس طرح کا فتوہ دے دیتا اس طرح کی بات کر دیتا کہتے دیکھئے ایک طرف واجب جہاد ہے اس سے روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے اس کی طرف لگایا جا رہا ہے عزیز زانگرامی دین کی اصل نبض اور دین کی اصل بات کو ہم اور آپ نہیں بتا سکتے کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے جو دین کا لانے والا جو مذہب کا پہنچانے والا جو قرآن کا سمجھانے والا پیغمبر ہے وہ بتا رہا ہے کہ جہاں کام کرنے والے دوسرے موجود ہوں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاد پہ تو ہر ایک چلا جائے گا مگر ماں کی خدمت یا اولاد کر سکتی ہے یا بیٹا یا بیٹی کر سکتی ہے کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا لہٰذا یہ زیادہ ضروری ہے اب یہی برکہ میں ارز کرتا ہوں ہر جگہ جہاں کہیں بھی موقع ملا اور توفیق ہوئی کہ آج کے زمانے میں آج کے ماحول میں بھی ہمارے یہاں یہ چیزیں بڑے زور و شور سے ہیں کہ مستحبات کے اوپر ہم اتنا لگ جاتے ہیں کہ واجبات کی فکر نہیں ہوتی بات شروع کرتا ہوں ماہِ رمضان المبارک سے کہ ماہِ رمضان میں کچھ ایسی لہر آتی ہے ہر چیز کی کہ ہر آدمی نیدار سال بھر ادھر ادھر رہنے والے وہ بھی سیدھے سادھے بن کے مسجد میں آ جاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی ٹھیک ہے ہونا چاہیے جب انسان کو توفیق ہو جائے وہ خدا کی بارگاہ میں آئے کتنے ہیں جو ماہِ رمضان کے بہانے آتے ہیں اور پھر یہیں کہ ہو کے رہ جاتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں پاپس نہیں جاتے ہیں ان کی آخرت اور ان کی آقبت بھی بن جاتی ہے دنیا بھی بن جاتی ہے لیکن بعض جگہ رسمیں ہیں خاص طور سے خواتین میلیڈیز میں کیا اس سال ماہِ رمضان آئے گا مثلاً تین مرتبہ ختمے قرآن کرنا ہے انہوں نے کہا اچھا یہ تین وار کریں گے ہم چار ختمے قرآن کریں گے انہوں نے کہا چار ختمے قرآن ان کے ہو رہے ہیں ہم کو پانچ کرنا ہے ارے یہ پانچ کرنے والے ہیں تو ہم تو چھے کر کے دکھائیں گے اب لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک اس سے پہلے میں خود اسی مقام کے اوپر عظمتِ قرآن تلاوتِ قرآن کی مجلی سے پڑھ چکا ہوں اگر آپ کے ذہنہ ازہانِ آلیہ میں ہو اگر آپ کو یاد ہو اور کون مسلمان عظمتِ قرآن کا انکار کر سکتا ہے لیکن عزیزانِ اگرامی اگر کوئی چھے قط میں قرآن سات قط میں قرآن دس قط میں قرآن کرتا ہے اگر ٹھیک ہے بڑھا ہے ضعیف ہے کوئی کام نہیں ہے اور بیٹھا ہے تلاوتِ قرآن کر رہا ہے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے ماہرمزان الموارک میں لیکن ایک جوان ہے ایک بی بچوں والا ہے یا ایک خاتون ہے جس کے بچے ہیں اور وہ اس میں لگی ہوئی ہے اور صبح سے شام تک اگر تلاوتِ قرآن ہی کرتی رہے تم اب آپ کو کون دیکھے گی شوہر کو خدمت کون کرے گا بچوں کو اسکول کون بھیجے گا اور دوسرے کام کون کرے گا لیکن کیوں کہ ختمِ قرآن کا چلن چل گیا ہے ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ ہمارے زیادہ ختمِ قرآن ہو جائے پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ مستحبات میں لائن لگائے ہوئے اور اس میں کمپیٹیشن کر رہے ہوں اے علی تم یہ دیکھو کہ واجب کیا ہے یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے واجب اور اپنے ڈیوٹی کو سمجھو اور اس کو ادا کرو اس کے مطابق عمل کرو ایک سلوات پڑھ دیں مر محمد والے محمد دوسری منزل ماہ رمضان کی عرض کر دوں علماء نے بیان کرنا شروع کیا وحرحال میں بھی اپنے یہاں شب اول سے اس سے پہلے سے افطار کی عظمت افطار کی فضیلت کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک گھٹلی کے ذریعے بھی تم افطار کر دو تو اللہ اتنا دے گا جہنم کی آگ تمہارے لئے ٹھنڈی ہو جائے گی کوئی عہد کے برابر تمہیں سونا خرچ کرنے کا انفاق کرنے کا سواب مل جائے گا یقیناً افطار اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن افطار دینا مستحب ہے اب جب انہوں نے افطار دیا انہوں نے سوچا ہمارے پڑوسی نے افطار کیا ہم کیوں نہ کریں انہوں نے سوچا ہمارے پڑوسی نے افطار کیا ہم کیوں نہ کریں عزیزان اگرامی اتنا بتا دوں اگر لوگوں کو مومنین کو افطار کیا جائے تو وہی غنیمت ہے اب تو یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں افطار کے وجہ افطار پارٹی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ انہیں افطار پارٹیوں کے اوپر شور ہوتا ہے میڈیا بھی اسی کو کوریج دیتا ہے افطار ہوتا ہے روزہ داروں کے لیے اور افطار پارٹی ہوتی ہے سیاست مداروں کے لیے بس دیکھ لیے کہاں افطار ہو رہا ہے کہاں افطار پارٹی ہو رہی ہے کہاں بھوکوں کا اور غریبوں کا خیال کیا جا رہا ہے اور کہاں پیٹ بھرے ہوئے کو کھلایا جا رہا ہے تو اصل بات اصل ٹوپک جو پیغمبر نے فرمایا ہے ایک لاکھ سونے کے سکوں کے بدلے میں کہ جہاں لوگ مستحبات پہ لگے ہوئے ہیں ہر آدمی افطار پہ لگا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کیجئے نہیں ہونا چاہیے ضروری ہے سواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا لیکن سال بھر اپنے پڑوسی بھوکے پڑوسی کے بارے میں ہمیں خیال نہیں آیا کہ اس کوئی یہاں کھانے کے لیے ہے یا نہیں پڑوسی کے بچے کے فیز ادا ہوئی ہے یا نہیں دوسرے واجبات ادا ہوئے ہیں کوئی بیوہ ہے کوئی بڑھا ہے کوئی غریب ہے کسی کو دوا کی ضرورت ہے دوسری چیزیں ہیں سال بر ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں رہی چیسے ہی ماہ رمضان آ گیا ہر مومن افطار کی لائن میں کھڑا ہوا ہے مسجد والے بھی پریشان ہیں ٹرسٹی لوگ بھی پریشان ہیں انجمنت جماعت والے بھی پریشان ہیں تیس دن میں کس کس کو افطار کی لائن میں لے کر آئے لہٰذا ایک پریشانی یہ بھی ہو جاتی ہے عزیزان اگرامی پیغمبر نے کہا وہاں لائن لگانے سے پہلے یہ دیکھو تمہارے اوپر واجب کیا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے افطار میں لائن نکھا ہوتا ہوتا ہے ماں بھوکی رہتی ہے اولاد بھوکی رہتی ہے گھر والے فقیر رہتے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر لہذا ایسے مستحب سے انسان کو کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے پیغمبر فرما رہے ہیں جہاں لوگ مستحبات میں لگے ہوئے ہو تم یہ دیکھو تمہاری ڈیوٹی کیا اچھا میں بیچ میں ارز کر دوں اپنے جوانوں کے لئے چھوٹے بھائیوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے کہ جب ہمیں یہ انجام دینا ہے کہ ہمارا واجب کیا ہے تو پہلے ہمیں جاننا پڑے گا اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ ہی نہیں معلوم کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہمارا فریضہ کیا ہے تو بس جب ایسے حالات ہوں گے ایسا ماحول ہوگا کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے تو پھر آدمی کبھی بھی واجب انجام نہیں دے سکتا پھر تو ہم یہ ہی دیکھیں گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں فیشن کیا چلنا ہے ماحول کیا چلنا ہے حالات کیا چلنا ہے زمانہ کیا چلنا ہے اس کے مطابقات میں چلیں اسی طریقے سے مجلسوں میں آ جائیے آپ بہت سی چیزیں ہیں ازاداری میں ازاداری میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واجب الواجبات میں سے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ان کا درجہ کم ہے کچھ چیزوں کو ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں بس یہ ہی واجب ہے یہ ہی ضروری ہے اگر یہ نہیں کیا تو ہم نے گویا ازاداری نہیں کی ہم نے کچھ نہیں کیا اور ان سے کہہ دیجئے بھائی فلاں کام کر لو کہنے ارے آپ مجھ سے مجلس چھڑوا رہے ہیں آپ مجھ سے ازاداری چھڑوا رہے ہیں توجہ کیجئے گا میں ایک مثال دیتا ہوں ہر جگہ مثلا کہ جہاں ماتم چلا ہے ہلکہ چلا ہے جلوس نکلنا ہے نوہے انخان نوہا پڑھ رہے ہیں ماتمدار ماتم کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو مائک چلا ہے اور یہاں سے وہاں تک آواز جا رہی ہے جو جوان اس گاڑی کو چلا رہا ہے اگر کوئی اپنا ہی جوان ہے تو کیا وہ ازاداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے توجہ کیجئے گا ہر جگہ بڑے شہر میں خاص طور سے آپ کے یہاں بمبئی جیسے شہر میں کئی کئی کلومیٹر لمبا جلوس ہے کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اس کے لئے جنریٹر چاہیے اور جنریٹر کے لئے گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کو ایک جوان ڈرائیو کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر دوسری قوم کا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اپنی قوم کا اپنا ہی جوان کوئی اپنی گاڑی لے کر آگیا اور وہ ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے تین چار گھنٹے تک کوئی سٹیرنگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کیا واقعا وہ حضرداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ ماتم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ نوحہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے اگر کسی بھی جوان سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا نہیں میں کیا بتاؤں میں تو سٹیرنگ پر بیٹھا رہا گیا مجھے تو کچھ سٹیرنگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے گاڑی کو چلا رہا ہے اس کی وجہ سے جنریٹر چلا ہے جنریٹر کی وجہ سے مائک چلا ہے اور مائک کے آواز یہاں سے وہاں تک جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے جو جو لوگ اس آواز کے اوپر جب تک ماتم کرتے رہیں گے ہر ایک کے ماتم کا ثواب اس کو ملتا رہے گا یہ اس ماتم میں شریک رہے گا کیوں اس لیے کہ اگر یہ ڈیوٹی انجام نہ دے تو کسی کا بھی ماتم نہیں ہوگا کسی کا بھی نوہ نہیں ہوگا کوئی بھی مرسیہ نہیں ہوگا ایک سلوات پڑھ دیں مر محمد وعال محمد آسان سی مثال دے دوں میں آپ اربعین کے ایام چل رہے ہیں ہمارے ملکوں میں شاید وہ سیچیوشن نہیں ہے لیکن جو زیارت کر کے آئے انہوں نے دیکھا ہے اور چینلوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب تو ہر طرح کے حالات ہیں کہ اتباتِ عالیات میں روضہِ مقدس میں کربلا میں نجف میں جو وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں پولیس والے وہ کون ہیں وہ سب ہمارے آپ جیسے مومنی تو ہیں جو ملٹری والے لگے ہوئے ہیں جو سیکورٹی دے رہے ہیں جو ظاہرین کی حفاظت کر رہے ہیں جو ظاہرین کی خدمت کر رہے ہیں وہ کون ہیں کہا وہ بھی سب ماتمدار ہیں وہ بھی ازادار ہیں تو کیا جو آدمی رات کے دس بجے گیارہ بجے حرم امام حسین کے ایک کلومیٹر آدھے کلومیٹر دور سامنے سے حرم دکھائے دے رہا ہے مگر وہ سڑک پہ کھڑے ہو کر یا چھت پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے رہا ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ مجلس میں شریک ہو اس کا دل نہیں چاہتا کہ ماتم میں شریک ہو اس کا دل نہیں چاہتا کہ اگر نوہ خان ہے تو آگے نوہ پڑے لیکن وہ نہیں کر سکتا کیوں اس کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے چھت پہ کھڑے ہونا ہے ہلیکوپٹر میں گھومنا ہے جہاں کہیں بھی اس کی ڈیوٹی رکھی گئی ہے کیونکہ ملٹری میں ہے پولیس میں ہے ہے ذمہ دار ہے مومن ہے علیبیت کا چاہنے والا لیکن کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اب یہ بتائیے کیا اس کو آزداری کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا اس کو ماتم کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا اس کو مجلس کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا جو ظاہر گئے ہیں یا ہم اور آپ اگر جائیں تو ہمیں اکیلے زہرت کرنے کا سواب ملے گا دوسرے کا سواب نہیں ملے گا ایک آدھو کو اگر لے کے چلے گا ہے تو ان کا سواب ملے گا اس سے زیادہ سواب نہیں ملنے والا ہے کیوں میں اکیلے زہرت کرنے جا رہا ہوں اپنے ماں باپ اشتدار جس کو لے کے جا رہا ہوں اس کی زیارت کا سواب ملے گا لیکن جو آدمی ہمارے لئے سیکورٹی دے رہا ہے جتنے زائرین بھی اس وقت زگر اس کی وقت میں سیکورٹی کے ٹائم میں جتنے زائرین بھی زیارت کریں گے یہ سب کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں سب کو سیکورٹی دے رہا ہے لہذا ہر ایک کی زیارت میں شریک ہے جتنے نوحہ خان گزریں گے ان کے نوحوں میں شریک ہے جتنے ماتمگار گزریں گے ان کے ماتم میں شریک ہے تو بس عزیزانِ گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے جو پیغمبر نے بتایا ایک لاکھ باتوں میں سے پہلی بات یہی ہے کہ دیکھو یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا گرتے چلے جا رہے ہیں اس پوری ازاداری میں پورے جلوس میں پہلی محرم سے آٹھ ریبیل اول تک جتنی بھی ازاداری ہو رہی ہے سب سے اچھا کام کونسا ہے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کروں اسی ڈیورٹی کو ادا کر دو تم کامیاب رہو گے ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹا ہے اور واقعا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے معاف کی جگہ میں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں روز اول سے یہ بات ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا اور یہ کر لیا تو کچھ بھی نہ کرو واقعی سب کچھ کر لیا تم سب سے بڑے مومن ہو تم سب سے بڑے ازادار ہو تم سب سے بڑے اللہ والے ہو مثال دے رہا ہوں کہیں جروس نکل لائے کئی مجلس ہے کئی دوسرا کام ہے اور ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے ذرا ڈاکٹر کے دکھا دو کہا نہیں ہم آج نہیں لے جا سکتا آپ کو کل کو لے گے جاؤں گا آج مجھے وہاں جانا ہے بھائی کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے رشتہ دار کہہ رہا ہے کوئی خاندان میں پڑوسی کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو آنے والا نہیں ہے کوئی دوال آنے والا نہیں تو سج بتائیے گا ڈیوٹی کیا ہے زمداری کیا ہے اگر کسی بیمار کو بستر پہ پڑا ہوا چھوڑ کے ہم چلے آئیں ایک کام کے لیے اور اپنے اعتبار سے دنیا کا سب سے اچھا کام کر رہے ہیں پیغمبر کی نگاہ ہمیں اچھا کام کیا ہے جو پیغمبر میدان جہاد پر جانے نہیں دے سکتے اور میدان جہاد میں جانے سے پیغمبر اپنے جوانوں کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے جہدان جہاد میں جانا اتنا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے جو دوسرے مستحبات جہاد جبکہ واجب تھا اس زمانے میں پیغمبر کی کمان میں جہاد چلا تھا پیغمبر فوجے بھیجتے تھے وہ جہاد جہاد واجب تھا دفاع ہوتا تھا ڈیفینس ہوتا تھا اسلام کو خطرہ تھا تو جہاں جہاد واجب میں پیغمبر جانے سے روک دیں صرف اس لیے کہ کیونکہ ماں بیمار ہے یا ماں کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے آج کے مستحبات بھی ہیں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ثواب کے چکر میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جو ثواب حاصل ہونا چاہیے اس ثواب کو بھی کھو بیٹھتے ہیں کبھی کبھی آدمی گھر میں رہ کر بھی اتنا زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جتنا حج اور عمرہ جا کے بھی حاصل نہیں کر سکتا ایک صلاوات پڑھتے ہیں محمد وعالی لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دیکھو جو تمہاری ڈیوٹی ہے یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ مستحبات میں لگے رہے ہیں تمہیں مستحبات میں نہیں جانا ہے تمہیں اتمام الفرائض لصف جو پیغمبر نے رکھا ہے وہ اتمام الفرائض جو تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے کامل مکمل طریقے سے ہر اینگل سے پورا کرو تمہاری ڈیوٹی صحیح طریقے سے پوری ہونا چاہیے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ذرا سوچیں ماحول دیکھیں آج کا ہمارا کلچر دیکھیں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کچھ سواب ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے ایک مثال ہے کہ ایک باپ اپنے چار بچوں کو لے کر جا رہا ہے نمائش میں میلے ملے کے گیا اور اس نے پچاس پچاس روپیے ہر بچے کو دے دیئے بچے جاتے ہیں نا پاکٹ منی مانگتے ہیں میلے میں نمائش میں ایگزیبیشن میں کچھ نہ کچھ کھانا ہے پینہ ہے انجوائے کرنا ہے خوشی منانا ہے پچاس ایک بچے کو پچاس دوسرے کو پچاس تیسرے کو ففٹی ففٹی روپے سب کو دے دیئے ایک ان میں سب سے زیادہ ہوشیار جیسے ہی نمائشگاہ میں انٹر ہوئے اس نے کہا بھائے مجھے چوکلیٹ کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے ایسکریم کھائے ہوئے کافی دن ہو گئے میں تو آج اچھے سے طریقہ سے ایسکریم اور چوکلیٹ کھاؤں گا اور گیا پہلی دکان پہ جاؤں اس کو ایسکریم ملی اس نے بڑی سی ایسکریم لی اور کھانا شروع کر دی دوسرے نے کہا بھائی ہمیں بھی کھلا دو کہا نہیں میرے پچاس روپے ہیں میں اپنا کھا رہا ہوں کسی نے ایک آج زبردستی تھوڑا بہت چیک لیا ٹیسٹ لے لیا ٹھیک ورنہ یہ کھاتے جا رہے ہیں اور سب کو دکھا رہے ہیں اور مو چھلہ چھلہ کے ہس ہس کے سب کا ہر ایک کے موہ میں پانی ہے مگر یہ کھا رہے ہیں تھوڑی دیرے میں ایسکریم ختم ہو گئی توجہ کی جگہ زیادہ نگرہ دوسرا بچہ آگے نکلا اس نے سوچا کہ چلو اور کچھ دیکھا جائے اس سے بہتر چیز وہ گیا چنے ہیں کھیلے ہیں کوئی اس طرح کی چیز چھوٹے والے بسکٹ ہیں پچاس سو روپے کہ اس نے وہ بسکٹ لے لیے اب جب بسکٹ لیے تو اس کو گھر لے کر آ گیا ماہ رمضان کا مہینہ ہوا مالکہ افطار میں دس بیس لوگوں کو کھلا دیئے خود بھی کھا لیا مجلس ہو رہی تھی مجلس میں لاکے تورک بات دیا مثلا خود بھی کھایا دوسروں کو بھی کھلایا یہ سواب مل گیا وہی پچاس روپے جو اس نے خود کھائے تھے اس نے کتنے لوگوں کو کھلایا توجہ کیجئے گا وہی پچاس روپے ہے نا اب تیسرا تھا اس نے سوچا کہ بھائی میں کیا کروں بہر آگے چلتا رہا دیکھا مرگ کے بچے بک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مرگی کے بچے اس نے کہا مرگی کا بچہ لائے جائے اس کو پالا جائے اس نے اس کو لے لیا اور گھر لائے ایک ربا بنایا اور اس میں رکھ دیا ایک دو دن تو انہوں نے کھانا کھلایا دانا کھلایا شروع میں جیسے بچے رہتے ہیں اب اممہ نے دیکھا کہ یہ مسئبت یہ زحمت بھی میرے کام پڑ گئی ہے جو کھانا گھر کا بچتا ہے جو دانا بچتا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں تو چلو جو ڈسپن میں پھیکا جا رہا تھا جو کڑے میں پھیکا جا رہا تھا وہ رسک کام آ گیا اور یہ مرگی یہ جانور کھا رہا ہے اب جب یہ سال دو سال چھ مہنے کے بعد بڑا ہوا لوگوں کو مارنے دکھا کہ بھئی ہے اس کو بسم اللہ کرو ورنہ لوگوں کو پریشان کرے گا میمانوں کو عذیت دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے خیر کسی مجلس کے اوپر کسی افتار کے ٹائم یا کسی اور موقع کے اوپر اس کو زبا کر دیا گیا اس کا سالن کھانا بریانی جو کچھ بھی پکی اب دس بیس پچاس آدمیوں نے اس کو کھا لیا توجہ کیجئے گا اسی پچاس روپے کو تھوڑا بڑھایا اور پھر اس کے بعد اتنے زیادہ لوگوں کو برکت ہو گئے اتنے لوگوں کو کھلایا کسی کو بوٹی نہیں ملی شوروہ تو ملے گا تو وہ شوروہ بھی تو اسی میں آئے گا جس کو بھی ایک کترہ ایک چمچ بھی مل گیا چوتھا تھا اس نے سوچا کہ میں جب تک پوری نمائش گار بولا میلا نہ گھوم لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں خریدوں گا گھومتا رہا گھومتا رہا آخر میں دیکھا اس نے کیاگری کلچر ایگزیویشن بھی ہے اس میں پیڑ پودے بھی بک رہے ہیں پلانٹ بھی بک رہے ہیں کبس میں تو یہ پودا خرید ہوں گا اس نے ایک عام کا جامن کا سیب کا کسی بھی چیز کا آپ لے لیے وہ پودا خرید لیا پلانٹ خرید لیا اور خرید کے آنے کے بعد گھر کے سامنے گاؤں دہا جہاں کہیں بھی تھا ایک جگہ لگا دیا جہاں سے راستہ گزر رہا تھا صبح روزانہ جاتا ہے اس میں پانی ڈال دیتا ہے شام کو جاتا ہے پانی ڈال دیتا ہے آس پڑوس والوں نے بھی دیکھا بھائی یہ درخت یہاں پر نہیں تھا یہ پیڑ ہونا چاہیے وہ لوگ بھی پانی ڈال دیتے ہیں ادھر سے برسات آگئی برسات میں آپ جانتے ہیں کہ جو درخت مرنے والے ہوتے ہیں ختم ہونے والے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے اب آہستہ آہستہ یہ درخت چھوٹے سے بڑا ہوا بڑے ہونے کے بعد اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھنے لگے اب جو کاروان بھی گزرتا ہے کافلہ بھی گزرتا ہے اسے ضرورت ہوتی ہے وہ آ کے اسی کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد پرندوں نے دیکھا کہ انہیں گھوصلے کی ضرورت ہے آ کے پرندے اس کے اوپر چہہ رہے ہیں کھیل لیں وہ اپنا گھوصلہ اپنا گھر بنا لیا گاؤں دیہات کے بچے جو گاؤں والے ہیں وہ بہتر سمجھیں گے اس مثال کو گاؤں دیہات کے بچوں کو کھیلنے کے لئے اسٹیڈیم تو نہیں ہے پارک تو نہیں ہے لہٰذا وہ انہیں درختوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اسی کے اوپر کھیلنے ہیں اسی کے اوپر کود رہے ہیں وہ ان کا کھلونا بھی ہے اور ان کا اسٹیڈیم بھی ہے توجہ کی جگہ یہ درخت اور بڑا ہوا جب بڑا ہوا اب اسی سے جلا ہے اس کے بعد دوسری منزل آئی کہ گرمی میں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اب لوگوں کو سردی لگی سردی کا زمانہ آیا تو اسی کی لکڑیاں توڑ کے اسی کے نیچے علاؤ جلا لیا اس سے ہاتھ تاپنے لگے سردی کا بھی انتظام ہو گیا اپنی زمان میں کہوں بلکل ایسا ایسی ہے جو سردی کا کام بھی دے رہا ہے اور گرمی کا کام بھی دے رہا ہے دونوں کام چل لیں لکڑی والوں کو لکڑی مل گئی گھر میں فرنیچر کی ضرورت ہوئی جو بڑے بڑے ڈالے تھے وہ کٹ لیا اس سے فرنیچر بنا لیا یہ ما شاء اللہ سے میزے لگی ہوئی ہیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں نمازیوں کے کام بھی آ رہی ہیں گھر والوں کے کام بھی آ رہی ہیں پڑھنے کے کام بھی آ رہی ہیں ایک ٹیبل اور ایک فرنیچر سے کتنے کام ہو رہے ہیں توجہ کیجئے گا اسی طریقے سے لکڑی کی ضرورت ہوئی اور اس کے بعد اگر پیپر کی ضرورت ہوئی اسی کے پتوں سے پیپر بھی بنایا جا رہا ہے آپ کو ضرورت ہوئی ہے اسی سے آپ نے پین بھی بنا لیا اسی سے پین بھی بنایا جا رہا ہے پیپر بھی ہے پین بھی ہے بچے لکھ بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں اسی پین اب یہ درست بڑا ہو گیا بڑا ہونے کے بعد اس کے پتے خود بخود گرتے ہیں وہی اس کے لئے خات بن جاتے ہیں اسے کسی دوسرے کے خات کی ضرورت بھی نہیں ہے اب جو اس کا مالک ہے جس بچے نے لگایا تھا یہ بچہ بھی یہ واشتہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے جو بھی پھل فروٹ آتے ہیں آدھے خود کھاتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے آدھے محلے پڑوس والوں کو دیتا ہے کبھی مجلس میں تبرک بات دیا کبھی افتار والوں کو پہنچا دیا کبھی کسی شادی کی گفت میں دے دیا کبھی کسی کی پارٹی میں لے کے چلا گیا اور جو باقی پھل بچے جو ضرورت سے زیادہ تھے ان پھلوں کو بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے ساتھ کبھی کسی غریب کی مدد کر دی کبھی دوسرے کی مدد کر دی بس عزیز آنے کے رامی اگر میری بات کہیں تک پہنچ جائے میرے ناظرین دیکھنے والے اور جو اس وقت حاضر ہیں میں اتنی ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چار آدمیوں کا عمل آپ کے سامنے ہے ایک وہ ہے جس نے پچاس روپے میں خود کھایا کسی دوسرے کو کھلایا نہیں زبردستی ایک آدم مرتبہ چک لیا تو ٹھیک دوسرا وہ ہے جس نے پچاس روپے میں پانچ دس آدمیوں کو کھلایا اور وہ چیز ختم ہو گئی تیسرا وہ ہے جس نے پچاس روپے میں دس بیس پچاس سو آدمیوں کو کھلا دیا اور وہ چیز بھی ختم ہو گئی مگر چوتھا آدمی وہ ہے پچاس روپے وہی رہے مگر اس نے پلان بنایا کہ سواب حاصل کرنا ہے جتنا سواب ان لوگوں کو ملا تھا وہ سواب بھی حاصل کر لیا اور یہ درخت جب تک صدقہ جاریہ رہا اسی طریقے سے باقی رہے گا اور صرف یہ ہی نہیں کہ یہ درخت باقی رہے گا توجہ کیجئے گا بھائی جب اس درخت کے اوپر پھل لگنے لگے اس کی گھٹلیاں نکلی تو اس گھٹلی درخت بڑا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے سائٹ سے جڑے پھوٹتی ہیں توجہ کیجئے گا سائٹ سے جڑے پھوٹی اور نئے درخت نکلنے لگے پورا گارڈن تیار ہو گیا پورا باق تیار ہو گیا اس کی جو گھٹلیاں نکلی پھلوں سے کھانے کے بعد عام ہو امرود ہو کوئی بھی چود ہو جو اس کے بیج ہوئے جو سیڈ ہوا اس کو لے جا کر دوسری جگہ پہ دیا گیا اسی جیسے دوسرے باغات تیار ہو گئے اور ان باغات سے لوگوں نے استفادہ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو پیٹ بھی بھر رہا ہے لوگوں کو ایکنومی میں چل رہی ہے کسانوں کا آسان کام بھی آسان ہو رہا ہے بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہوشیار کون ہے چالاک کون ہے وہ جو خود کھاک چکا یا وہ جس نے دو چار کو کھلایا وہ جس نے دو چار پانچ کو کھلایا نہیں قرآن بھی کہتا ہے اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ ادھر پیسہ دیا ادھر پیسہ خرچ کیا ادھر ختم ہو گیا باقی رہنے والے نیک عمل وہی خدا کے نزدیک زیادہ ثواب دیتے ہیں زیادہ ریٹن دیتے ہیں جب دنیا میں پچاس روپے میں انسان خود بھی کھا سکتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے بستی والوں کو بھی کھلا سکتا ہے پورے بستی اور پورے علاقے کی جگہوں کو گارڈن بنا سکتا ہے اور باغ میں تبدیل کر سکتا ہے تو اگر یہی پچاس روپے سمجھ کر کے ہوشیاری کے ساتھ دین کے راستے میں استعمال کیا جائے تو اس سے دین بھی آباد ہو جائے گا دنیا بھی آخرت آباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی خدا وہاں بھی باغ و باغیچہ دے گا صلوات پر حمر محمد و علی محمد ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھئے آپ ہر آدمی اپنی جگہ جائزہ لے میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو پبلک زیادہ چل رہی آج کل جس کا کریز ہے جس طرف لوگ جا رہے ہیں بھائی پہلے دیکھ تو لیجئے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں لوگ اس سے کیا حاصل ہونے والا اس کا ریٹن کیا ہے دیکھئے ہر نیک کام میں سواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو آدمی بھی نیک کام کرتا ہے خیر کی نیت سے کرتا ہے بھائی کی نیت سے کرتا ہے سواب ملے گا مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھائی کرنا ہے نیکی کرنا ہے وہ بہتر ہے سواب کے اعتبار سے بھی اور عرضو کے اعتبار سے بھی تو ہوشیار وہی ہے سمجھدار وہی ہے کہ جو ایسا کام انجام دے جس کا اثر مدتوں باقی رہے جو لوگ مدینے جا چکے ہیں حج کے لئے تشریف لے جا چکے ہیں اور مدینے کے راستے گئے ہیں مسجد شجرہ سے جہاں ارام بانا جاتا ہے آج بھی سرچ کریں اس علاقے کا نام ہے ابیار علی بیر کہتے ہیں عربی میں کوئے کو ابیار یعنی بہت سے کوئے پلولر ہے تو ابیار علی آج بھی اس جگہ کا نام ہے یہ بسلری وغیرہ پانی بوٹل وارٹر آج ہمارے یہاں آیا ہے جو بزنس کر رہے ہیں لوگ پانی بیچ رہے ہیں اور جو جن کے پاس یہ فیکٹوریاں ہیں کمپنیاں ہیں کچھ بھی نہیں کہیا پانی نکالنا ہے خالی پیک کرنا ہے اور بیچنا ہے بہترین کاروبار بہترین بزنس ہے تو یہ آج ہمارے یہاں چودہ سو سال کے بعد ہمارے انڈیا میں آیا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے مکہ اور مدینے میں یہی بزنس اور کاروبار تھا کہ اگر کسی کے پاس میٹھے پانی کا ایک کوہ نکالاتا تھا اور اس کو کسی جگہ میٹھا پانی نصیب ہو جاتا تھا تو اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا جو گزرنے والے ہوتے تھے اس میٹھے پانی کو بیچتا تھا سپلائی کرتا تھا تو اسے اس کی بہتری انکم ہوتی تھی قربان جائیے مولا کائنات کے ایسے پتھریلے علاقے میں اور ایسے سنگلاخ وادیوں میں پتھر توڑ توڑ کے کوئے کھوڑ رہے اور جہاں کہیں بھی کوئی میٹھے پانی کا کوہ نکلتا ہے اسے خدا کی راہ میں وقت کر دیتے ہیں مولا کائنات نے اتنے کوئے خدا کی راہ میں وقت کیے کہ اس ایریے کا نام چودہ سو سال سے آج تک اب یار علی بن کے چلے آ رہا ہے کہنا کا مقصد یہ ہے یہ نہ سوچئے گا کہ مولا کائنات نے صرف سفین کے میدان میں دشمن کو پانی پلایا تھا علی کا احسان تو پوری قوم پر ہے ساقی کوثر وہاں باد میں ہے حاجی جب بھی گزرتا ہے علی کا پانی پیتا ہے علی کے پانی سے غسل کرتا ہے سلوات پڑھیں بھر محمد وعالی محمد حاجی گزری نہیں سکتا اس علاقے میں سے گزرے گا تو وہی پانی ملے گا وہی پانی نصیب ہوگا جو اس علاقے کے ارمدینے کے لوگ پی رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں جو کام بھی ہم کر رہے ہیں دیکھئے کہ اس تھوڑے سے پیسے کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک قطرے کو آپ پتھر پر ڈال دیں توے کے اوپر ڈال دیں گرم جگہ کے اوپر ڈال دیں ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو اس کا ریزلٹ ہو اس کا ریزن کچھ ریٹرن ہو لیکن تھوڑا ملے گا لیکن اسی پانی کو اگر آپ نے سمندر میں ڈال دیا تو جب تک سمندر رہے گا یہ قطرہ رہے گا اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ جہاں ہی ہم کارے خیر کر رہے ہیں اس کا قطرے کے لئے سمندر کون سا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھا سکتے ہیں بس عزیزہ نگرامی میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا یہ چھے باتیں انشاءاللہ میں ارز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی مکمل کر دوں کہ پیغمبر نے بتایا اہلی ایک لاکھ باتوں کے بدلے جو ایک جملہ تمہیں دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب لوگوں کو دیکھو کہ مستحبات کے اوپر چلے جا رہے ہیں تو اتمام الفرائض اپنے واجبات کو اچھی طریقے سے ادا کرو اور پھر سے میں اس جملے کو ریپیٹ کروں گا کہ واجبات کو وہی انسان اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے جو اپنے واجبات کو اچھی طریقے سے جانتا ہو اپنی ڈیوٹی کو جانتا ہو مجھے معلوم ہو کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نیچے اترنے کے بعد میری اصل ڈیوٹی کیا ہے میری ذمہ داری کیا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر کہ یہ ہے علی جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ دنیا کے عملی عمل کر رہے ہیں فاشتغل انتا بعمل الاخرہ تو تم آخرت کے لئے عمل کرو ایک لاکھ باتوں کے لئے ایک جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا کے لئے عمل کر رہے ہیں تو تم آخرت کے لئے عمل کرو یہ ہمارے لئے شہد عجیب نہ ہو لیکن آپ کسی بھی بچے سے کوئی صبح دیکھئے سکول جاتے ہوئے بیٹا کہاں جا رہا ہو کالیج جا رہا ہے سکول جا رہا ہے کیا بنوگے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ آئی ٹی انجینئر کچھ بھی بنیں گے کہا پھر کیا ہوگا کہا اچھی گاڑی ہوگی اچھا بنگلہ ہوگا عیش کی زندگی ہوگی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے حج پہ جائیں گے عمرے پہ جائیں گے مثلا یہ کریں گے وہ کریں گے صرف تو اس کا مطلب کیا ہوا جو کچھ بھی ماں باپ سے پوچھا بچے کو آپ نے فلاہ سکول میں کیوں ڈالا آس پاس دوسرا سکول تھا اس میں ڈال دیتے کہا مولانا آپ جانتے نہیں اس ایرئے کا سب سے اچھا سکول یہی ہے اس سکول میں جو بچہ ایک مرتبہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے جو بچہ نکلتا ہے تو پھر وہ بچہ کہیں فیل نہیں ہوتا اچھی سرویس اچھی نوکری اچھا پیسہ اچھا گاڑی اچھا مکان اچھا بنگلہ ساری زندگی احس سے گزرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ماں باپ بھی بچے کو پڑھا رہے ہیں دنیا کے لئے اور بچے اور جوان بھی پڑھ رہے ہیں دنیا کے لئے عزیز آن اگرامی اگر ہم چاہیں تو ذرا سی نیت میں پیغمبر کے جملے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں توجہ کیجئے گا کہیں گے مولانا پھر کیا کریں سب کو مسجد میں بٹھا دیں سب کو مدرسے میں داخل کر دیں سب کو قرآن پہ لگا دیں سب کو دین پہ لگا دیں دنیا چھڑوا دیں اسکول چھڑوا دیں نہیں اسکول چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے صرف نیت چینج کرنے کی ذرا سی نیت چینج کریں گے یہی عمل سواب کا باعث بن جائے گا ایک گلاس پانی اگر میں پیتا ہوں پیاس بجانے کے لئے تو پیاس بج جائے گی لیکن مجلس میں آنے سے پہلے اگر میں نے یہ پانی اس لئے پیا کہ تاکہ اس پانی کو پینے کے بعد میں اچھے طریقے سے مجلس پر سکوں گا تو یہی پانی میرے لئے سواب ہو گیا اب مسجد میں داخل ہوئے پار پانی رکھا ہوا ہے پیاس لگی پانی لیا اور پانی لے کے پی لیا بسم اللہ کر کے تو پیاس بج گئی لیکن اگر یہ پانی اس نیت سے پیا کہ چلو نماز کے لئے جا رہے ہیں تھوڑی پیاس لگی یہ ہو سکتا ہے دل نہ لگے نماز میں اور یہ پانی پی لیں گے تو بدن کو سکون مل جائے گا تھنڈے بانی سے طبیعت فریش ہو جائے گی نماز میں بھی دل لگے گا دل لگا کے نماز پڑھیں گے دیر تک قرآن پڑھیں گے دیر تک تلاوت کریں گے دیر تک مجلس میں رہیں گے تو یہی ایک گلاس پانی جو ہے وہی ثواب بن جائے گا وہی عبادت بن جائے گا وہی بندگی بن جائے گا بس عزیزانِ گرامی ہم نے اپنے بچوں کو جب کبھی بھی سکول میں ڈالا تو ہمیشہ ان کے ذہنوں میں ہم یہی بات ڈالتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ بننا ہے جہاں یہ بننا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ بیٹا جب ڈاکٹر بن جاؤ گے انجینئر بن جاؤ گے سائنٹس بن جاؤ گے ایک اچھے بزنسمن بن جاؤ گے جو دولت تمہیں اللہ دے گا اس سے خمس نکالنا زکاة نکالنا غریبوں کی مدد کرنا اپنے آخرت کے لیے تم بینکنگ آؤٹ تیار کرنا اپنے آخرت کو آباد کرنا جو کچھ بھی بچے کو ملنے والا ہے جو رزق اس کے نصیب میں ہے وہ تو ملے گا ہی مگر جب نیت خیر ہوگی بہترین نیت ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی آباد رہے گی آخرت بھی آباد رہے گی پیغمبر یہی کہنا چاہتے ہیں اے علی جب دیکھو لوگ دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں تم دنیا کے لیے عمل نہ کرو تم آخرت کے لیے عمل کرو کس دنیا کو کنورٹ کر دو آخرت کی طرف سلوات پڑھ دیں مر محمد والے محمد اور خود سوچنے کی بات ہے ہمارے نظروں کے سامنے کہ وہ مولا کائنات جو کہہ رہے ہیں یا دنیا غرری غیری اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو بہکانا مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے تین طلاق دیئے جس کے بعد رجوع نہیں ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے تو جو مولا کائنات دنیا کو پہلے ہی ٹھکرا چکے ہوں وہ دنیا کے لیے کیا عمل کریں گے اس کا مطلب اور اس کے معنی یہ ہے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اے علی کا نعرہ لگانے والوں اے نعرہ حیدری لگانے والے ہم سب جو بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں کم سے کم ہے میں اتنا تو علی کے پیچھے چلنا چاہیے جب مولا دنیا کے لیے جب ہمارا مولا دنیا کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کام نہیں کرتا دنیا کو مو نہیں لگاتا تو پھر ہم کیسے مولا کے ماننے والے ہیں ہم کیسے نعرے لگانے والے ہیں کہ ہم اسی دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں جس کو مولا نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے سلاوات پڑھیں بر محمد و آل محمد عمل کرو آخرت کے لیے پیغمبر فرمائے جب دنیا کو دیکھو لوگوں کو دیکھو پبلک کو دیکھو کہ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اپنے اسی عمل کو آخرت کے لیے بنا دو اور ہو سکتا ہے چاہے آفیس میں بیٹھے ہو چاہے سکول میں بیٹھے ہو چاہے کوئی بورڈر پہ ہو کوئی کسان کھیت میں ہو کوئی ٹیکسی ڈرائور ہو کوئی رکشہ ڈرائور ہو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے جو آدمی بھی کام کر رہا ہے اگر صرف قربطن اللہ ہے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے نیک نیتی کے ساتھ ہے تو یہی عمل جو دنیا داری کے لیے ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے اسی کا ثواب آخرت کی طرف پلٹ جائے گا کربلا والے جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو بظاہر تلوار تھی لڑائی تھی جھگڑا تھا ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے کہیں اللہ رسول تھوڑی یاد رہتا ہے آدمی کو خدا نہیں یاد رہتا آدمی کو دین و مذہب حق عدالت انصاف کچھ بھی یاد نہیں رہتا غصے میں آدمی اتنا حد سے باہر ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن قربان جائیے کربلا کے شہیدوں کے امام حسین علیہ السلام ایسے ساتھیوں کو چھاٹ کے لائے تھے کہ جناب عابیس اپنے غلام شعظف سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ میری طرف سے تاکہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قصد قربت کر سکوں یعنی جو کوئی بھی میدان جنگ میں جا رہا تھا ایسے ہی نہیں جا رہا تھا جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی واجب قربتن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو وضو ہم کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں جو لوگ میدان جنگ میں جا رہے تھے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جا رہے تھے اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے جا رہے تھے اور جو کوئی بڑا تھا بزرگ تھا وہ اپنے چھوٹوں کو اپنی زندگی میں اسی لیے بھیج رہا تھا کہ اگر پہلے چلا جاؤں گا تو ان کی طرف سے نیت نہیں کر سکتا مائیں دنیا میں ایسی کہاں مائیں دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں مگر شبِ آشور جو آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اپنے بچوں کو میدان میں بھیج رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے اس کا راز یہی ہے کہ یہ مائیں بھی چاہتی ہیں کہ ہم اگر میدان جنگ میں نہیں جا سکے تو کم سے کم یہ ہمارے بچے ہماری طرف سے چلے جائیں اور ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا سواب مل جائے ہاں آزادارو سب سے اہم منزل وہ ہے کہ جہاں ہر ایک نے قصد قربت کیا اور قصد قربت کرنے کے بعد میدان جنگ میں بھیج دیا مگر حسین جب علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں تو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا وہ جا رہا ہے جو سیرت میں صورت میں رفتار اور گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا کہ حسین کیا ہے خدا کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے دل کے اوپر پتھر رکھ کر بھیج رہے ہیں بس آزادارو اتنا ہی جملہ کافی ہے حسین کے درد کو سمجھنے کے لیے کہ جب علی اکبر چلے اور پلٹ کر دیکھا کہ پورا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے گھوڑے کو رک کر اترے بڑے احترام سے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے آپ کیوں پیچھے پیچھے چلے آئے حسین نے ہر باپ کے درد اور ہر باپ کی شفقت اور ہر باپ کے درد کی کیفیت کو بیان کر دیا کہا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تمہارے بھی کوئی فرزن اور بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے میں اتنا ہی کہوں گا بھی اکبر نظروں کے سامنے ہے حسین سے برداشت نہیں ہوا جب جناب علی اکبر نے آواز دی اے بابا علیکم انسلام میرا سلام قبول کیجئے حسین کے آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو عجب نہیں حسین کے ہاتھ پہر جواب دے جائے تو عجب نہیں بیٹا وہ ہے جو کڑی الجوان ہے اور شبیح رسول ہے جس کا کائنات میں کوئی جواب اور کوئی ثانی نہیں پروردگار اس مختصر سے یہ بات قبول فرما ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ اعنایت فرما جن مرہومین کے سال سواب کے لئے مجلس منقد کی گئی ہے پروردگار ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما بانیان مجلس خدمت گزاران اعزا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار انہیں شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرما موجودہ خدمت گزاران مسجد موجودہ خدمت گزاران اعزا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہر طرح کی سماوی اور زمینی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے بیمار کربلا وکہ واسطہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ و آجلہ اتا فرما ہماری صفوں میں اتحاد و خوط برادری میں اضافہ فرما دشمنوں کی صفوں کو منتشر فرما دے انقلاب جمہوری اسلامی ایران کو تازہور حضرت حجت دوام اتا فرما آیت اللہ سستانی کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا پروردگار ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما دے اور ظہور سے پہلے ہمیں ان کے مددگار بننے کے لائق ہونے کی توفیق انعیت فرما مالک جو دعائیں ہم نے کی ہیں ہماری تمام دعاں کو قبول فرما لے جو دعائیں ہم نہیں کر سکے ہیں تیری بارگاہ میں بسلت التماث اور بسلت التجا یہی گزارش ہے یہی دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نیکی اور ہر حسنہ عطا فرما تو ہماری دنیا آخرت کی بھلائی کو تو ہم سے بہتر جانتا ہمیں خیر دنیا آخرت عطا فرما تیرے پیغمبر اور تیرے پیغمبر نے نبی نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں پروردگار ان پر عمل کرنے اور ان پر راستہ چلنے اور زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما مالک آخر دعا یہی ہے جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیعت کا دامن بیعق محمدی و آلہ الطاہری